موسیقی خیالوں کی الٹی دنیا میں اڑتے اڑتے ہم نے ایک عجیب و غریب خیال پکڑ لیا اور اس کی بھیلپوری بنا ڈالی اگر یہ بھیلپوری آپ کو پسند آگئی تو سمجھو میں نے بنائی اور اگر کھاتے کھاتے آپ کا حاجمہ خراب ہو جائے تو سمجھو آپ نے اوکے پھر ملاقات ہوگی ٹائٹل سٹارٹ موسیقی 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 ارے ہاتھ نہیں ہاتھ ارے ہاتھ ارے تن تن کے معافک سڑک میں شنٹر میں چالے چھے ایک کےوی سیتھی چھے دون نا تھی مائنز باؤ چھے ارے ہاتھ نہیں بندوق مالی سواری آوے چھے دول جا سی ای 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 موسیقی موسیقی رول کال پلیز سیکریٹری میس جولی داکٹر گھونشا والا داکٹر دنجا والا داکٹر تفر والا واکیل کانون والا مستر واکیل کانون والا مارو گریٹ گیند فادا سو ناماتو مستاد جی استاد جی بندوک والا ہمارا گریٹ گیند فادر جب مرا تھا تو وہ اپنا اکھا پراپٹی ہمارا گریٹ فادر کے نام پر چھوڑ کر مرا تھا اور ہمارا گریٹ فادر جب بھاگ گیا تھا تو اس کا اکھا پراپٹی بھاگ کر ہمارے فادر کے پاس آ گیا تھا اور جب ہمارا فادر مرا تھا تو وہ اپنا اکھا پراپٹی ہمارے نام لکھ کے مرا تھا کس کے نام لکھ کے مرا تھا ہمارے نام پر لکھ کے مرا ہوتا تھارے باپ نوال جی تھارے نام کیسے لکھ کے مرے گا وہ ہمارے نام پہ لکھا مرہا تھا ہمارے نام سو چھے شیٹ فرحاد جی سوراب جی بھنڈک والا ویری گوڈ میموری تھانک یو بابا اور اب ہمکو لاغے چھے کہ ہم بھی کچھ دن میں مرنے والا چھے بانہ ہم اپنا خاندان کا آخری تم تماتا دیا چھے اب ہم اپنا اکھا پراپٹی کس کا نام لکھا مرے گا آب آر سوچوانی چھے سمجھوانی چھے پرکھوانی چھے پان بابا دنیا ماں ہمارا سیوہ تمہارو کوئی بھند نہ چھے مستر گھونسا والا مستر ڈنڈا والا مستر ٹھپڑڑ والا تم تینوں بغاہ ڈگری نام بوگش ڈاکٹر چھے تم ہم کو painful injection دیا ہم کو کڑوا ڈواب پھلایا ہمارا بوگش علاج کیا چھٹاپن گھپڑاو نہیں ہم تم کو بھی کچھ رو کچھ دے کر مرے گا میس جولی تو ہماری سیکریٹری اور گوئرنس بن کر مارا بہت اچھا سروس کیا اس لئے توارا نام ہم دو لاکھ روپے لکھ کر مرے گا مستر وکیل قانون والا پلیز لوٹ ڈاؤن بے لاکھ دو لاکھ یس کارن کے تخلیہ جاؤ نہیں یس کیم کو تو بہو جسویت چھے ایک دم چوکلیت نہیں مافک ہم نے جب تم کو دیکھا ہمارے موہ میں پانی آ گیا مگر وہ پانی آم اندر یا اندر پی گیا باہوچو ہواس یہ دیوان آج وصیت کرتا ہے دو لاکھ روپے تجھ کو ملے ہم تجھ سے محبت کرتا ہے بچ آج ہم اپنے سارجنٹ لب کینسل کرتا ہے کیونکہ ہم کچھ دنوں میں مرنے والا چھے ڈکوان 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 ڈکھنے سے پہلے ہی چل بسے کون بولے چھے ہم تو وصیت لکھنے کے بعد بھی نہیں چل بسیں گا تمہیں دے مارو کرون والا ایڈر مارو ڈکوان 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 ڈکو نوٹ ڈاؤن نوٹ ڈاڈ ابھی آٹھ لاکھ تم لکھ دو ایک بہت بڑھا جیل خانہ بنانے کو جیل خانہ کو نوازت ہے جو لوگ جیل خانہ کے اندر چلا گیا اس کے لئے نہیں وہ لوگ جو جیل خانہ کے باہر رہ گیا اس کے لئے نوٹ ڈاؤن نوٹ ڈاڈ بارہ لاکھ روپےہ بارہ لاکھ میں سے دو لاکھ ہمارے جولی کا چھے باقی رہ گیا دیس لاکھ دیس لاکھ دیس لاکھ ایکسٹر آرڈینری آئیڈیا فس گیا کون سا آئیڈیا آئیڈیا میں آئیڈیا اور اس آئیڈیا کے اندر ایک آئیڈیا اور اس اندر کے آئیڈیا والے میں ایک اینر آئیڈیا مگر وہ آئیڈیا کیا ہے سید جی وہ آئیڈیا ہم تم کو بتاتا ہے جس کا سارے ہندوستان میں سب تر لمبا ڈاڑی ہوگا ہم اس کو ڈس لاکھ پر دے 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 گا لمبا ڈاڑی لمبا ڈاڑی آپ کو ڈاڑی والوں کے ساتھ سمسی ہو گیا ہمارا طرح زندگی پر کوئی بھلا نہیں ہوا مگر ہم سب ڈاڑی والوں کا بھلا کر جائیں گا ان کو بھی دو لاکھ ملے کا کنڈیشن یہ ہے کہ تم سب تر لمبا ڈاڑی والے کے ساتھ شاڑی کریں گا تاکہ وہ بیچارہ ہمارا مگر ہم یہ بھی نہیں چاہتا کہ ہمارا جوان جولی ایک بڑھا کے ساتھ شاڑی کریں اتھلی کمپوٹیشن جیتے والے کا ڈاڑی ایک ڈم کالا اور ایک ڈم جوان مانگتا چیر بندگو والا جندباد جندباد کٹ 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 ک سلام جیلے صاحب سلام خلق سنگھ آج تم جیل سے رہا ہو رہے ہو زندگی کے چودہ سال تم نے اس جیل میں بیتا دی کیا میں امید کر سکتا ہوں کہ اپنی آزادی کی زندگی ایک نیک اور شریف انسان بن کر گزارو گے جی ہاں لیکن چودہ سال زندگی آپ کے ساتھ گزارنے کے بعد کبھی کبھی یہ ڈر لگتا ہے کہ باہر کی دنیا والے مجھے پہچانیں گے اور اگر نہیں پہچانا تو باقی زندگی گزارنے کے لیے آپ ہی پاہ جا جاؤں گا آپ لوگ اچھی طرح دیکھ بھال کرتے ہیں فیسلیٹیز دیتے ہیں بکو مت اپنے دل سے یہ وحیات خیال نکال کر باہر دفع ہو جاؤ تو اچھا ہے حوالدار کی شوری لال جی حضور کھڑک سنگھ کے کپڑے لتے اور مال پونجی دے کر اسے باہر کا راستہ دکھاؤ جی حضور چلو کھڑک سنگھ لے سلام جیلے صاحب سلام پھر میلیں گے اگر خدا نے چاہا جوانی دیوانی کو کسے سمالو حائرہ خواددار کدھر بھاگت رہین بکوات بان کرو ربٹلان ہم بائزت چھوڑے جا رہے ہیں تمہیں سے بات کرو یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے کھڑکو بھائیا یاد ہے چودہ سال پہلے تم یہاں آوت رہین تب ہمری نوکری لگل رہین اب تم جیلوہ سے بائزت جائی بھائی کری ہمری بھی پینچن ہوئی بھائی کری مبارکو تنہیں بھی اور مجھے بھی یہ تو بتا کھڑکو بھائیا اب توہار ٹھوڑ ٹھکا نا کدھر کو ہوئی بھائی کریں آہ آوارا ہوں آوارا ہوں گردش میں ہوں آسمان کا تارا ہوں آوارا ہوں کھڑڑڑڑڑڑڑا گھربار نہیں سنسار نہیں مجھ سے کسی کو پیار نہیں مجھ سے کسی کو پیاؤڑڑ اے ڈیریکٹر میں ہوں اماں چودہ سال کے بعد تم جیل سے چھوٹے ہو اب تم ایک آزاد کبوتر ہو اڑاؤ کبوتر اڑاؤ بلکل اسی طرح جس طرح بمبئی ٹاکیس کی مشہور فلم قسمت میں مشہور ابھی نیتا اشوک کمار نے جیل سے نکلتے وقت اڑایا تھا گو آئیڈ اوکی ڈیریکٹر تھانکیو ہاں 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 تو تو چودہ سال کے بعد جیل سے باہر نکلا ہے بوس ہرکو بیٹا معلوم ہوتا کو نیا شکار تیار ہے لیکن دھندے کے بعد بعد میں پہلے نائکیاں چلیں گے اور یہ داڑی کٹوائیں گے نہیں 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 تیری داڑی کا ایک ایک بال ایک ایک طولت ہونے کے برابر ہے یہ بینک گرینٹی ہے بینک گرینٹی دس لاف روپے کا بینر چیک ہے کیا اولو جیسی باتیں کر رہا ہے اکل کی بات کر ارے اکل کی بات ہی تو کر رہا ہوں بوس لے ایک بار پڑھ کے دیکھ میری آنکھ کمزور ہے تو ہی پڑھ کے سنا سیر کے ایک رہی سیٹ نے اننونس کیا ہے کہ جس کی ڈاڑی سب سے لمبی ہوگی اسے وہ دس لاف روپے دے گا ہاں 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 تو مجھے جیل سے نکلا کر پاگل خانے بڑھتے کرے گا یہ سیٹ اچھا خاصا باگل ہے ارے اس کا بہت بڑا گنگلہ ہے اس میں ایڈریس بھی لکھا ہے مگر سب سے پہلے تو اپنی ڈاڑی کالی کر لے وہ کیوں اس کی یہ شرط ہے بیٹا ہرکو تینے میری ڈاڑی پہ کالی کالی ہی تو کروا بھی اور اگر پکڑا گیا تو پھر اندر درمت بوس تیری ڈاڑی پہ خضاب لگانے کے بعد تو سولہ سال کا جوان معلوم ہوتا ہے میک سکتے نا آل رائٹ یو بلڈی لنگور تم تمہارا ڈاڑی کالا کیا ہے ہم تمہارا مو کالا کرے گا یا غریب نواز میری ڈاڑی سب سے بڑی نکلے یا اللہ صرف میری ڈاڑی سب سے لمبی کر اے بھگوان مجھ دی ڈاڑی سب سے موٹی کر پاس پہی جو یا مرگر میرا ڈاڑی سب سے لمبا ہونا ٹاکور جی مری ڈاڑی نیلاج رکھ مری ڈاڑی ڈاڑی ہونے کو مرگتا ہے او مجھا جھولے لال سب نکا وڈی مجھے ڈاڑی کجیا خوڑا ڈاڑا ڈاڑی ڈاڑی کامپوٹیشن میں جیچی جائے اے پانڈو رنگا سرواتما آجی ڈاڑی موٹی ہوندی او خوڑا داری is ڈäs 너무 خوڑا مجھے ڈاڑی íش کہاん 너 ای خلقے pai بچے ڈاڑی اس کے دیں ٹاڑی اچھا داری ہے ایک پٹ دو تجو اس کو ڈاڑیмен رای ٹھے ڈاڑی ڈاڑی پہت بودھیا پہت بودھیا پہت بودھیا تُم وائت مین وائت بیرد لیکن آگیا؟ یہ بلیک بیرد کا کمپتیشن چھے اوہ ام صلی، ای توڑت اس وائت بیرد کمپتیشن چھے گو انسان یر سن، گو آئے شایب جی بابا شایب جی، واندرفول eleventh wonder of the world لنگ twenty six inch three quarters one ounce نوت دون پلیز ایک دم بھینس کے ماپک کالا اور گھاس کے ماپک ناروں بھارا نام دیکھ رہاں خڑک سنگھ خڑک سنگھ خڑک سنگھ خڑک سنگھ ہم وہ اے آدمی ہے جو ہٹلر سے ہاتھ ملا کے آیا تھا اوہ ہٹلر ہیں دیکھری سب ڈاڑی والوں کو بولو اپنا اپنا گھار جاؤ ہم کو اپنا مردی کا ڈاڑی مل گیا آپ ترلک یہی ڈاڑی کمپتیشن میں اترنے کے کابل ہے جالو ڈاڑی جالو ٹھیک ٹرن چار پہلے تم ہمکو اپنے ڈاڑی کا ackha ہسٹری بٹاؤ تمہارا یہ کا ڈاڑی ہونے کا سیکریٹ تمہارا اپنا بچالر ہونے کا سیکریٹ کارانکے یہ سب کنڈیشن ہمارا کمپتیشن کا سیکریٹ چھے شادی کا ماملہ تو اپنی مرزکا ہوتا ہے ہم نے نہیں کیا رہا ڈاڑی کا سوال یہ ہمارا بہات بہات شاک ہے ہم کو تمہارا ڈاڑی بہت پسند چھے اگر ہم تارزن ہوتا تو اے انڈیا کے معافک انڈیا سے انگلید تمہارا ڈاڑی پکٹ گرام جھولتا جاتا مگر ہم ایسا نہیں کرے گا اس میں ہائی جاک ہونے کا ڈر ہوتا دیکھو ابھی پچیس دن کمپیٹیشن کو باقی ہیں تم اپنا ڈاڑی کا بادام کٹیل پھلاو ویٹمن اے بی سی دی کا انجیکشن کلاو مضبوط بناو گوسا والا دنڈا والا تھپڑ والا تم اس کا ڈاڑی کو ون بائی ون مضبوطی کا انجیکشن ڈالاو سید جی ایچا ڈاڑی ایچا ڈاڑی ایچا ڈاڑی ایچا ڈاڑی ایچا ڈاڑی ایچا ڈاڑی ہم ہم کون ہے تم کباب میں ہڈڈی بن کے کہاں سے ڈپکا یو ویژیٹریان کچومر تم ہم کو کباب میں ہڈڈی بولتا ہے جرور بولے گا تم آیا سیٹ کو ہارٹ اٹیک ہوا اگر وہ ویل لکھنے سے پہلے مر گیا تو نیور ہم ویل لکھنے سے پہلے کائکو مرے گا پہلے ہم اس کینڈیٹر کے ڈاڑی ناپے گا ریڈی مجھد مجھد ڈاڑی مجھد مجھد ڈاڑی مجھد ڈاڑی مجھد لائی و جنتللنہ ایم گز دین میں میں ایک اس سلسلے میں مانے ساری دنیا کا دورا کیا ہے اگر کسی کا ڈاڑی میں کوئی ڈیفیکٹ ہو تو ہم ایک منٹ میں بتا سکتا ہے ایر روزاریو یہ بات کمپیٹیشن کے دن ہوگا ابھی نہیں ابھی تم دونوں گھر جاؤ اور یہ ڈاڑی کو سنبھالو اپنے ڈاڑی کو پالو پچیس دن کے بعد کمپیٹیشن ہونے والا ہیں اس وقت جس کا ڈاڑی تھوڑا بڑھ جائے گا اس کے نام اپنے جاہدار کر کے خدا کے گھر چلا جائے گا بیسٹ اف لکھ تینکیو سیم تیو میچ جولی پلیز ڈاڈاون اس ہیپیلیس کے لیے آئیڈار کو گالا پارٹی ہوگا جس میں مسٹر سڑک سنگھ کھڑک سنگھ کھڑک سنگھ اور مسٹر رگاریو روزاریو اے روزاریو ڈاڈا آئے گا اپنے ڈاڑی کی سمیتھنا ہے ہپ ہپ ہرے ہرے ہپ ہپ ہرے ہرے ہپ ہپ ہرے ہرے ہلو کون وکیل کانون والا ہاں ہاں سیج بندوق والا آپ کے پاس گئے ہیں وسیط کے بارے میں ڈسکس کریں جی ہاں جی ہاں اوکے بائی بائی ہلو ہلو یہ خوبصورت پھول میرے پھول کے نام اوہ پھول کون پھول پھول نہیں پھول میں جانتا ہم لمبی داڑے کا سوئمت جیتنے والے کو تم اپنے ہاتھ سے ورمالا پہنا ہوگی اور جیتنے والا صرف میں ہوں افکورس آپ آپ ہی جیتیں گے ہاں تم ان پھولوں سے بھی زیادہ خوبصورت ہو شاید بھاگوان نے آج تک مجھے تمہارے لئے کوارا رکھا چوبیس دن میں ہم دونوں ایک ہو جائیں گے اور یہ جدائی کے دینیں یہ دیکھتے دیکھتے بیچ جائیں گے مگر اگر مگر کیا ہے وہ جو دوسرے دائری والا ہے نا مسٹر روزاریو ہاں وہ ہمارے بیچ دیوار بن کر کھڑا ہوا ہے اس دیوار کو تو جڑ سے نکال کے پھیک دوں گا نہیں نہیں بھگوان کیلئے ہماری کہانی چاکو چھوڑی تیر تلوار بندوق پسٹول کی نہیں تو پھر کہا ہے کہ یہ جولی کینچی کی کینچی بہت یہ خوبصورت آئیڈیا آج تک دنیا میں جتنے بھی کرائم ہوئے ہیں بندوق پر پسٹول سے لیکن کینچی جولی کھڑا کھڑا چلی مائی ڈیار لیکن جولی یاد رکھنا یہ سب کس تمہارے لئے موسیقی موسیقی سید جی سو چے سید جی مجھے کشتینوں کے لئے چھٹی چاہیے پان کیوں چھٹی میں اپنی فرینڈ کے پاس اوٹا کمان جانا چاہتی ہوں اوٹا کمان دکری تھارو ڈریس تو ڈیکن گوین کی مافک چے بٹ ریوین تو اوٹا کمان بای پسنجر میں جاؤں تھارو مگی تو ٹھیک چے تم چلا جائیں گے تو ہمکا سوٹن ہارٹ اٹیک ہو جائیں گا تو ہم کس کا گودی میں گریں گا سید جی سید جی تھوڑوں دنوں کے لئے آپ سوفے پر گرئیے مگر مجھے جانے دیجئے ان داری والوں کو دیکھ دے کر مجھے ہارٹ اٹیک ہو جائے گا ہارٹ اٹیک کا بات بیٹ کر کرو بیٹ کر کرو ہارٹ اٹیک کا بات ہم تمہارے نام پر ڈو لاک روپے لکھ کر مرنے والا ہے مرنے والا ہے مرنے والا ہے ہمارے مرنے سے پہلے ضرور آ جائنا ہم مر جائیں گا نہیں نہیں سید جی میں آپ کے مرنے سے پہلے ضرور آ جائوں سید جی کسمت والی چھوکری ہے کیوں مونا ایک لگپتی ہزبن اور پھر تمہارے نام دو لاکھ ہائی کاش میں تمہاری جگہ ہوتی چھوڑنا یار میں تو پہلے ہی بوڑ ہو کر اس پالہ کھانے سے یہاں ہوں اب تم لوگ اسی پالہ کھانے کی بات کرتے ہو میں کبھی ان داری والوں سے شادی نہیں کروں گی ہی وہ دو لاکھ کا کیا ہوگا میں کیا ہوگا کیا ہوگا چولے میں گر موسیقی 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 مانا تو پڑا آسمان پر بیٹھا ہے مگر میں اس ندی میں ڈوب کر تیرے پاس آنا چاہتا ہوں میں جینا نہیں چاہتا میں مرنا چاہتا ہوں یہ تو کھل کیسے کر رہا ہے ارے یوں میں سوسائی ہمیں اسے بچانا چاہیے چلو مہ گاڈ چلو یہ مجھے کس نے روکا کیوں روکا آیا یہاں بھی نمیداری نہیں تو کیا تمہارے بھگیچے کی جھاوی دنیا کی سب سے لمبی ڈاڑی تو یہاں ہیں hold please thank you معلوم ہوتا ہے آپ سکرین سینے اڈوانس اور فلم فیر کی ریپورٹرز ہیں جو میرا فوٹو کھیچنے کے لیے یہاں ٹپک پڑی آئیں پہلے آپ پتائیے اتنی لمبی ڈاڑی لے کر آپ سیونسائٹ کرنے کیوں جا رہے تھے سویسائٹ کیسا سویسائٹ میرا مطلب ہے خودکشی ہندی میں آدمہ ہتیا سمجھا آپ سب کو غلط پہمی ہوئی ہے میں تو اپنے نئے ڈامے کے ریئرسل کر رہا تھا سیاد سیچویشن سورو پھول موڈ ہیرو ہیروین سے بچھڑنے کے بعد مایوس ہو کر ندی کنارے آتا ہے اور ڈوبنے سے پہلے وہ ہی درد بھرا سور چھیڑتا ہے جیسے وہ اکثر ہیروین کو سنائے کرتا تھا دراصل میں جو خود بھی لکھتا ہوں اسے اپنے آپ پر تجربہ کر لینا ضروری سمجھتا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ ایک ڈرومیٹسٹ ہیں مجھ سے کیا پوچھتی ہو سارے زمانے سے پوچھو بڑے بڑے شہروں میں میرے میوزیکل ڈرامے دیکھے جاتے ہیں میرے لکھی ہوئی کتابیں پڑھی جاتی ہیں لوگ دیکھتے ہیں پڑھتے ہیں اور میری تعریف کرتے ہیں وانڈیفول میکنیفیسل میکنیفیسل تو پھر چلیے نا چلیے نا ہم تیرے کو سمجھائے گا کیا سمجھائے گا شاید آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کیا چیز ہیں میں کیا چیز ہوں ایک اکیلے آدمی کو ندی کی نارے چھیرتے ہوئے شرم نہیں آتی ہم کو غلط مت سمجھنا رے ہم کو تیرے سے بہت امپورٹن کام ہے چلو نا چھوڑ میرا چھوڑ میرا کیا میں پلائے 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 بہت 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 درگ پیچھ پر گئے بتاؤ بچہ رہے بچوں رہے بچوں رہے بچوں رہے. بچوں رہے بچوں رہے. روبی یہ دڑھی بلا ہاتھ سے نہیں جانا چاہئے. تو کورا 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 کورا. موسیقی 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 ہاں کچھ تہاں اے پھکڑ اے چچے پھکڑ نہیں جینگو کہو جینگو تو فانی تفن چھے کھچ تُو یہاں کھیوں آیا تُو جہاں جہاں میں وہاں وہاں تو تو سب کو اولو بنا کر گھر سے باغ آیا مگر میں نے بھی کوئی کچھی گولیاں نہیں کھیلی تو نے ان لڑکوں کو کیوں مارا میرا کسور کیا ہے تیرے پالتو کبوتری مجھ سے گھٹرگون گھٹرگون کرنے لگ گئے تو میں نے بھی دو چار مافی مانگ ٹھیک ہے چاچے تو کہتا تو مافی مانگ لیتا ہوں صوری szori szori sorry صوری تیری ڈاڑی کی جوانی سلامت رہے خوب خلابuppاض بھکڑ یہ تیرے باپ کا گھر نہیں تیرے چاچے کا ڈیرا ہے آپ جانچے جنگل جنگل پربت پربت ایتنی مشکلوں سے ڈھوڑنے کے بعد میں تک ایتنی آسانی چھوڑ دوں گا کیا مطلب brand مطلب صاف یا تم مجھے اپنے ساتھ یہاں رکھ لے یا گھر چل اور میرے باپ میں سر ڈھکا کر معافی مانگ لے ہرگز نہیں تیرا باپ یعنی میرا بڑا بھائی بہت بے سور آدمی ہے وہ میری ڈراما کمپنی پر تالہ مار کر مجھے گھرے لو بندھنوں میں باندھنا چاہتا ہے مگر یہ کبھی نہیں ہو سکتا پھکڑ اگر تُو اپنے باپ کا راز دودھ بن کر یہاں آیا ہے تو بہتر ایسی میں ہے کہ تو یہاں سے فوراں ڈپو چکر ہو جا ورنہ میں تجھے پھکڑ سے لکڑ بنا دوں گا دیکھ چانچے سارے خاندان میں ہم دونوں بھگوڑے کے نام سے جانے جاتے ہیں جیسا چھاچا ویسا بھتی جا کان کھول کر سن لے بابا نے سارے ہندوستان کی پولیس چونکیوں میں تیری فوٹو دے رکھی ہے یہ لمبی داڑی پال کر تو کسی کو اولو نہیں بنا سکتا زیادہ چونچا کی تو اندر کرا دوں گا تُو مجھے دھمکی دے رہا ہے دھمکی نہیں میں تو صرف تجھے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تُو اگر سیر ہے تو میں سوا سیر تُو لکھن پال تُو میں ٹینو پال میں تو صرف تیری رنگلی نوٹنکی میں بھرتی ہونا آیا ہوں تو آنکھ کھول کر سن لے میرے قانون اس دنیا سے الگ ہے یہاں کوئی بھی لوکہ کسی بھی لوکی سے کام کے سوا بات نہیں کر سکتا اور مجھے معلوم ہے کہ لڑکیوں کے معاملے میں تیرا ریکارڈ بہت خراب ہے سمجھا سمجھ گیا 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 برداری برداری کار کر لیگا بھائی ! ازر انسانس آتی جزاں ہے ایه ! 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 بہترانی 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 بمبئی کے کئی علاقوں سے اطلاع ملی ہے کہ سیٹ بندوق والا کے سر پھرے انعامی اعلان کے بعد کچھ سر پھرے بدماشوں نے دندھاڑے زبردستی لوگوں کی دانیاں کاٹنی شروع کر دی ہیں بندی بزار ناک پاڑا چنچ پوکلی نالا سپارا چرچ گیٹ اور فلورا فاؤنٹن کے علاقوں سے کچھ دانیاں کٹنے کے نئے سماچار پرابت ہوئے ہیں دانیاں والی جنتا ہوشا رہے اور ہو سکے تو لوگ آپ اپنی دانیاں کا بیما بھی کروا سکتے ہیں اوہ مائی گاڈ اے لے بوس تیرے راستے کا کاٹا ہٹ گیا چاپ باش مال ملتے ہی میں سب سے پہلے تیرے حساب چکاؤں گا تیری محنت اُدھار رہی یہ لے میں ذرا اسے ملا ہوں کہ وہ مجھ پہ شک نہ کریں Śکس دمکانnicas یا روسریو م... fences وہ لا محنت ملتے کیا ہوا ارے یہ تمہاری داڑی کیا ہوا اٹ گیا لیکن تم بہت ہینڈسوم لگتا ایک دم جوان معلوم ہوتا یوں پلوڈی راسکل ہم کو معلوم ہے کہ یہ سب تمہارا ٹک ہے ابھی تم انوسنٹ بنتا ہے تم مو گنڈا کو بیچ کر ہمارا داڑی کٹا you are the only enemy of my daddy روزیریو تم کیا پہ گھاس کرتے ہو ہم تو اتفاق سے آیا تمہاری حالت پوچھنے کے لیے حالت ہم کو معلوم میں تم ہیدر کیوں آیا تم ہیدر ہی سواستے آیا کہ ہم تمہارا اوپر شک نہیں کرے thank you it's all right روزیریو تم ہماری نیت پر شک کرتا ہے اگر یہ کہانی کہنچیکی نہیں ہوتی تو ہم تم کو گولی مار دیتا جیسے ہر اندوستانی پکچر میں ہوتا ہے ہوتا ہے you bloody vegetarian کچومر تم ہمارا دڑی کٹوا کر سیڈ جی کا پروپرٹی ہڑپ کرنا مانگتا ہے ہم تم کو ایک پیسہ نہیں لینا دے گا ہم کو سب معلوم ہے تم نکلی بلیک لگا کر تمہارا دڑی کو کالا بنایا ہے اس کا ہم پروپ دے سکتا ہے روزیریو ہم کو بہت افسوس ہے کہ تمہارا دڑی کٹ گیا اور تم جانتا ہے کہ تم کو سیڈ کا پیسے نہیں مل سکتا بابا ڈیم ویل تم کو بھی نہیں مل سکتا ہے روزیریو ہم تو پیسار پرسنٹ دے گا بیس پرسنٹ پچیس پرسنٹ تمہارا مو بند کرنے کے لیے ہم تم کو دھائی لاغ دے گا دھائی لاغ روپیہ دھائی لاغ روپیہ دھائی لاغ روپیہ منزور ہے منزور ہے منزور ہے یہ دھائی لاغ oh my god we are friends friends we are friends we are friends موسیقی 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 شاید تجھے چانس مل جائے میرا مزاق اڑاتا ہے جون وین کیا میں کلنٹ اسٹ ووڈ بن کرنا دکھا دوں تو میرا نام بھکڑ سے لکڑ ڈگ دینا مخدار 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 بان تو 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 موووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو رمکچے 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 آؤ گمرا صاحب جی بابا ہم سمجھا کٹا بولا واہ واہ مستر روزاریا روزاریا آؤ مستر روزاریا تمہارا داری کسی رکڑ گیا ہمارا مطلب مہت بھیکڑ گیا مستر بندوق پر ہمارا ساتھ نیچر نے بہت بہت جوک کیا کل ہم باترو میں نہانے کا واسطہ گیا تو اپنا سوپ کا بدلے بالصفہ سوپ لگایا تو ہمارا داری اکتا رہ گیا اور ہمارا داری پندر دن میں پاؤنج لمبا ہوا اے تم کیا پاؤ آدھا پاؤ کا بات کرتا ہے یہ دیکھو ڈاری کا باپ ڈاری اس ڈاری کے سامنے تمہارا ڈاری ڈھوٹ پیتا بچہ کے معافک ہے لیکن یہ ڈاری والا پیدا کہاں ہوا ہاں ویر وین یہ ہمارا سیکریٹری جولی کے گوز میں پیدا ہوا ہمارا مطلب ہے اس کے قبضہ میں ہے وہ اٹھا کمٹ سے اس کو ادھر لانے والا ہے تمہارا ڈاری اس ڈاری کے سامنے کوئی کلاس نہ تھی نا تھی نا تھی نا تھی روبی روبی وہ دیکھ وہ بیٹھا مشلی پکڑ رہا ہے آخر ہمارا شکر تو ملے گیا چلو چلو نہیں نہیں وہ ہم کو دیکھ لے گا تو پھر بھاگ جائے گا تو پھر کیا کر رہے ہاں ہسی بائی گوڑ کوئی بہت بڑی مچھلی رگتی ہے لیٹس سی لیٹس سی آئی ام نوٹ این آڈڈنری مچھلی مار مرمیڈ چنپری مگر تم تو سر سے پاؤ تک لڑکی نظر آتی ہو تمہارے پر اور کاٹے کہاں گئے پر کاٹے نہیں ہے تو بھر تم پانی کے اندر کیا کر رہی تھی میں جھیل کی گہرائی کو ناپنے کی کوشش کر رہی تھی انٹریسٹنگ اس پر بھی ایک کہانی لکھی جا سکتی ہے اپنی کہانی ذرا ڈیٹیل میں سناو یہ بتاؤ کہ تم جھیل کے اندر کب کیسے کیوں اور کہاں سے گئی تھی پہلے میں نے آپ کو دیکھا پھر جھیل میں گوتا لگایا اور تیس سیکنڈ تک سانس روک کر یہاں پہنچیں پھر آپ کے کانٹے نے مجھے اپنی نوک میں فسا لیا اب میں آپ کے سامنے بیٹھے ہوں بس یہ ہی میری کہانی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم نارنگی کی طرح گول مول گھومتے پھرتے دنیا کی چلتی پھرتے عورت ہو اور تم ہی نے اپنی ناری سینہ کے ساتھ میرا حرن کرنے کی کوشش تھی سسپنس اوپن اب تم جا سکتی ہو مگر میں تو آپ کی فین ہوں فین یوں مین پنکھا مگر ہم تو اوپن ایر میں کھڑے ہیں ہمیں پنکھے کی کی ضرورت ہی تم سمجھا نہیں یہ تو تمہاری بہت بڑی ادمارر ہے ہاں جب ہمیں معلوم ہوا کہ آپ ایک ڈرومیٹسٹ ہیں ہم نے آپ کی ساری کتابیں خرید لیں جیسے تمہاری پین میں روانی ہے نا ویسے تمہاری داڑی میں جوانی ہے رے سمجھا سمجھا مگر یہ تو بتاؤ کیا آپ لوگوں نے میری کون کون سی کتابیں پڑی ہے رے کتابیں سارے کے ساری کتابیں اور اب تو ہم آپ کی بھکت ہو گئے ہیں دن رات پس آپ ہی کا نام رڑتے رہتے ہیں حالا کیا نام ہے میرا روبی نام خوبصورت نام ہے ایسا نام نہ کبھی دیکھا نہ سنا دنیا سے الگ نام ہے مگر یہ نام ہے کیا میرا نام تو میری ہر کتاب کی فرنٹ پیج پر چھپا ہے یس 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 اور وہ نام اتنا پیارا تھا کہ پڑھتے 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 کمال ہے میں نے کتوں کو ہڈڈی چباتے بھینسوں کو غاز چرتے اور مرگیوں کو دانا چکتے ضرور دیکھا ہے مگر عورتوں کو کاغذ کھاتے کبھی نہیں دیکھا انٹریسٹنگ اس پر بھی ایک کہانی لکھی جا سکتی ہے تو آپ لوگ کتابیں چباتے رہیے مگر مجھے اجازت دیجئے سنیے 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 کیسا سننا اور کیسا کہنا غم کا فسان آئے بن گیا جھوٹا یوں یہ تو یہ کیا کیا بنا بنایا کھل بگھار دیا گوڈیبننگ بوس گوڈیبننگ اگر آپ کی پرمیشن ہو تو میں پاس آنے نڈی میں جاؤ ڈوبنے نہیں لہانے جا سکتی ہو مگر جلدی لٹا نا ذمہ داری کا ماملہ ہے نا اوکے بوس باتی جے چاچے یہ چوری چھپے کہاں جا رہا ہے بانگڑو میں تو تیرے ہی پاس آ رہاتا چاچے ہاں ہاں جہاں گڑ ہوتا ہے وہیں مکھی بھن بھن آتی ہے جہاں گڑ ہوتا ہے وہیں مکھی بھن بھن آتی ہے کوئے کو کتنا بھی سابن ملو وہ کبھی بھگلا نہیں بننے والا ارشاد ارشاد کتے کی دنگ تیری طرح تیری ہوتی ہے کیا بھگتا ہے چاچے میں ٹھیک بھگتا ہوں ارے چل گوزے کے چھل کے خوش میں آ یہ پیار کے چکر چھوڑ اور کام سے ناتا جوڑ چاچے اپنے بس کی بات نہیں بھئی اپنے بس کی بات نہیں بھئی پیار ویار کا چکر اس چکر میں جو فس جائے اس چکر میں جو فس جائے بن جائے گھن چکر سن چاچے اپنے بس کی بات نہیں بھئی پیار ویار کا چکر اس چکر میں جو فس جائے گھن چکر سن چاچے بول بھتی جے سن چاچے بول بھتی جے سچ کہا بھتی جے پیار محبت بری بھلا بلکل ان سب سے دور رہنا ہی بھلا بلکل بلکل دنیا میں تم بچوں کو بہت کچھ کرنا ہے ابھی بہت کچھ یہ تو بتا تیرے ارادے کیا کیا ہے ارادے ہے ہنڈس پڑ ہنڈس پڑ نہیں ہنڈس پڑ ہنڈس ڈس پڑ perdre کسرت سے میں پہلوان بن جاؤں گا روست مہن تھکڑ سنگھ میں کہلاؤں گا کھلے اکھاڑے میں سب کو للکا دوں گا تو آ جائے تجھ کو بھی میں پچھاڑوں گا تیرے کندھے پہ چڑ دوں گا سب کو میں لکچر پیار کبھی نہ کوئی کرنا کپکوہ 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 آنکھیں نہ چار چار کرنا ہاں ہاں آنکھیں نہ چار چار کرنا ہینہ چاچے ہارے بھتی جے ہینہ چاچے ہارے بھتی جے بھتی جے بول چاچے ایک بات اور پوچھو 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 اگر کوئی خوبصورت لڑکی بھولی بھٹکی اڑتی اڑتی گرتی پڑتی تُس سے پیار جتانے آہی جائے تو تُو کیا کرے گا کیا کروں گا انجانے میں کوئی ہسی نہ جو آئے کہوں گا اس سے اپنے رستے وہ جائے ویسے تو میں دل کا بڑا رنگیلا ہوں کیا کہا لیکن پھر بھی میں چاچے کچے لاؤں یہ بات ہوئی نا سمجھو نہ مجھ کو بچہ کرتا ہوں وعدہ پکا سمجھو نہ مجھ کو بچہ کرتا ہوں وعدہ پکا اور بھٹی جے کہیں چکمہ دے کر پھر پلٹی مار گیا تو نام بدل رکھ دینا ہوں میرا ہوں میرا ہوں میرا حکر سے منشی منکا ہوں میرا حکر سے منشی منکا کیوں چاچے بول بھٹی جے کیوں چاچے بول بھٹی جے مجھے نیدہ رہی ہے ایسے تیرا ادھے بھانو کب سے تجھے آواز دے رہا ہے چھوٹ دو میرا اگر چچے نے دیکھ لیا تو گھر پڑھو جائے گی چاچے کو میں چکمہ دے کر آیوں ہوں تھاڑے لیے میں دل کو تو فول آیوں ہوں تینوں بڑا کے رانی میں لے جاوانگا مجھے مان مندر میں تلا بساؤنگا آئے بولتو اس رے میں ہوں مجنوں کا چیلا البلا رنگ رنگیلا کب سے پوکارے تیرا چھےلا کمونیا کدھنیا کچھمیا بنجا تُو میری لیلا ہاں 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 بنجا تُو میری لیلا 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 مجنوں لیلا لیلا مجنوں اپنے بس کی بات نہیں بھئی اپنے بس کی بات نہیں بھئی پیارگار کا چکر اس چکر میں جو فس جائے بن جائے گھنچکر چل گوزے کا چھل کا چھل کا چھل کا چھل کا چھل کا ہنگ کیو ہندستانی داری جسے جیسے 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 خریدیں گے خریدو جولی 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 تھنڈا ہے ایک بار میں سچا ہے سچا یا جھوٹا ہی امپی کے بولے گا پیسہ ڈرے سے لے جانا چلے گا چلے شکار مرے ٹھیک سے دام بتاؤ ہیلو میس جیپسی عجیب اتفاق ہے اس دن تو تم نجی کے کنارے ہمارا حرن کرنے آئی تھی ہلا حاجتہ کرنے آئی تو جاپا نے گوڑیا میس جیپسی آپ اتنے بڑے گوئیے بجائیے نہ چاہیے ہم آپ کی ڈراما کمپنی میں بھرتے ہونا چاہتے ہیں مگر تم کڑ کیا سکتی ہو سب کچھ میں ناچ سکتی ہوں گا سکتی ہوں اور ڈائلوگ بھی بول سکتی ہوں مرحبا مرحبا بھتیجے بول چاچے ہمارے ہسٹوریکل ڈرامے کے تیروے چیپٹر کے گیاروے سپے پر رخصانہ کا جو کردار ہے وہ انہیں سوپ دیتے ہیں سوپ دیتے ہیں مگر میری کچھ سہیلیاں بھی ہیں انہیں بھی شامل کر لیتے ہیں کوئی مگر میری کچھ بچوں 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 موسیقی 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 ہماری محبت ہے تورے کا بیچ ہمارا تو دل ہے ہمارا دل چڑی آگا خوشنا ہمارا دل چڑی آگا خوشنا ہمارا دل چڑی آگا خوشنا اش، بیٹھ جاؤ اور سنو شادی تو لمبی داڑی کے مقابلے کی ایک کنڈیشن ہے اور وہ تب ہی ہو سکتی ہے جب میں مقابلہ جیت جاؤں اور اگر میں مقابلہ جیت گیا تو ہمارے پاس دندولت کی کمی نہ ہوگی ساری دنیا قدموں میں جھکے گی شاید بھگوان نے میرا سپنا سچ کرنے کے لیے میرے چیرے پر یہ بالوں کا کھیت اگایا اب سونے اور چاندری کی فسل اس میں ہوگے گی اور وہ ساری کی ساری فسل تمہاری ہوگی برس بریک فور لنچ جس سے ساپ بھی مر جائے اور لاتھی بھی نہ ٹوٹے تمہارا مطلب ہے کہ جیزا تمہارا کےچی ہمارا داری تک پہنچا تھا ہمارا کےچی بھی اس کا داری تک پہنچنا مانگتا ہے ٹھیک لیکن یہ کام بہت مشکلے روزاریو کیونکہ جلی ہم دونوں کو پہچانتا ہے اس کا کیا ہوگا جیزا تمہارا کےکا ہے آپ کا داری تک پہنچا تھا ہمارا سینیوریٹا کو تو نہیں پہچانتا سینیوریٹا یس سینیوریٹا لوگ ڈالیں یو لسن تم اپنا ساب لڑکی لوگ کا گینگ لے کے گینگ یایس لائک پروم ریشا ویٹ لاب زیرو زیرو سیو سیون جیمز باند جیمز باند تک ہے تک ہے وہ جیمز باند کا مفق کہیں چیلے کا ادھر جانا پڑے گا اور وہ لمبا داڑی والے کا داڑی پکڑ کے ایک ایک بال کٹ کے پڑے گا Time to fire! موسیقی موسیقی چاچے یہ تو ویسٹرن فیلمز کے ڈیکوائٹ گرل گینگ لگتی ہے نو نو لیڈی روبین ہوٹ فرم شیرود فوریسٹ نو نو ریڈ انڈیان گرلز انڈیا نو نو لیڈی بھمپی آرز فرم درکولا زی اپو اپنا میوزیکل اپرا بند کر چاچے میں جا کے دیکھوں نایی نایی میں جا کر دیکھتا ہوں موسیقی کون ہو تم لوگ؟ کیا چاہتی ہو؟ که موسیقی موسیقی جاراک! جاراک!!! جاراک!!! جاراک! تقویم으로 پ silence NATO italiano موسیقی 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 کچھ سمجھ بھی نہیں آتا کہ میں کیا کروں اس داڑی میں میرے گھروپ کے بچوں کا بھوشت چھپا ہے خطرہ بڑھتا جا رہا ہے ایک طرف یقین تھی داڑی اور دوسری طرف داڑی کے دشمن ہیں داڑی رکھوں یا کٹ کر پھین دیں موسیقی 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 اور ہماری سیکریٹ سرویس کے دو جاسوس مسٹر پانڈیا اور مسٹر ڈانڈیا نے جاسوسی کر کے یہ بھی معلوم کر لیا ہے کہ سیزر آرمی کے پٹنے کے بعد دشمن اسی طرح کے اور بھی کچھ ہتیار باہر کے ملکوں سے مغوا رہے ہیں جن میں زپ اڑتی ہوئی جیٹ کھینچیاں بکتر بن کھینچیاں زپ راکٹ کھینچیاں اور مسائل کھینچیوں کے علاوہ کچھ ہائیڈروجین اور ایٹوم کھینچیوں بھی شامل ہیں جو ایک منٹ میں تیری داڑی تو کیا تیری بھی ایسی تیسی کر سکتی ہے پہ کر کے بچے تو اپنی کالی زبان سے بہت سپے جھوٹ بولنے لگا ہے میری داری کی بربادی کے لیے بڑے بڑے ملک اتنی موڈن قسم کی کیچیا کبھی نہیں بنا سکتے ٹھیک ہے چاچے مان نہ مان تیری مرضی لیکن یاد رکھ تیری داری کی بربادی کے لیے یورپ سے کئی جہاج ہند محساغر میں آ چکے ہیں بہتری اسی میں ہے بدلو نائی کو بلا کر اپنی داری کی حجامت کروا لے آئی گو چل گوزے کا چلکا مجھے ڈراتا ہے یاربا کس مشکل میں آن پھسا ہوں توفانوں میں جیسے گھرا ہوں داری جان کی آفت بن گئی اُلجھن میں دن رات پڑا ہوں بس آپ کی فین میل کا لیٹر فین میل کا لیٹر مائی ٹیئر مسٹر جپسی اپنی حضور میں دلائلہ کا سلام اوبول فرمائیے میں اور میرا نام آپ کے لیے اجنبی ہے لیکن میرے لیے آپ اجنبی نہیں میں آپ کی اور آپ کے فین کی دیوانی ہوں میری آرزو ہے میرے غریب خانی پر آ کر آپ مجھے اپنی خدمت کا موقع دیں میں آپ کے بہت کام آ سکتی ہوں میری مدد سے آپ اپنی میزیکل کرپ کے ساتھ ساری دنیا کا دارہ بھی کر سکتے ہیں آپ کی دلائلہ موسیقی موسیقی مرہبا 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 موسیقی 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 میرے سپنوں کے سیمسن تلائلہ کو یقین تھا کہ آپ ضرور آئیں گے عزت افضائی کا شکریہ موسیقی تلائلہ کی کتنی دیوانی ہے ویسے تو میں نے آپ کو دیچ پر دور دور سے ڈاما کرتے ہوئے دیکھا ہے لیکن نسٹی گانے کا موقع آج ہی ملا ہے مدتوں کا ادھورا آرمان پورا ہو گیا آئے م amben آئے ممیم 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 اس پرفیکٹلی آل رائٹ میس دلائیلا کیا آپ نے بھی کوئی ڈراما کمپنی کھول رکھی ہے میری طرح میسٹر چپسی یہ زندگی ایک ڈراما اور دنیا ایک سٹیج ہے جس میں ہر دن ایک نیا ایکٹ اور ایک نیا چپٹر شروع ہوتا ہے آج کے نیا ایکٹ میں آپ دلائیلا کی زندگی میں سیمسن بن کر آئے ہوئے ہیں بہت خوب تم تو اول درزے کی اداکانہ معلوم ہوتے ہو تینکیو ویسے 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 مجھے میزیک اور ڈانس کا بہت شوق ہے میسٹر چپسی آرام سے بیٹھئے نا شکریہ محبت کا چام پیار کے ہاتھ ہوں مگر میں شراب نہیں پیتا یہ شراب نہیں ہے میرے سیمسن آبے حیات ہے اسے پی کر جذبات مچ لیں گے اور آپ کی نشلی آواز کا جادو بے چین اور پیاسے دلوں کو مدھوش کر دے گا مگر 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 میرہ ۔ پیرونا پھر سہانی شام ڈھلی پھر بڑ چلی بے کلی پھر نظاریں کھل گئے تُم نے لگی زندگی موسیقی 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 پھر سہانی شام ڈھلی پھر بڑ چلی بے کلی موسیقی 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 تو مل گئی پھر سوہالی شام ڈلی پھر بڑ چلی بے کلی بے کلی بے کلی مسٹر جپسی آپ تو بہت بڑے ڈرامیٹسٹ ہیں اور یہ تو شاید اچھی طرح سے جانتے ہوں گے کہ سیمسن اور ڈلائیلا کی محبت کا انجام کیا ہوا تھا انجام بہت برا ہوا تھا محبت میں مکاری دلائیلا نے سیمسن کے سر کی چوٹی کو کچ کر اسے نکم بنا دیا چا اور یہ دلائیلا اس کیچ سے تمہاری ڈاڑی کاٹر نہیں تمہیں بربا کرنے جی ہاں میری ڈاڑی 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 میری داری چاچے میری داری چاچے کد گئی ہوش میں آ کد گئی ہوش میں آ چاچے تیری داری صحیح سلامت ہے صحیح سلامت ہے صحیح سلامت ہے چاچے تو دن دارے سپنے دیکھا کرتا ہے ہاں تو در گیا ہے ہاں میں تجھے ہلڈی والا دودو پلاتا ہوں نہیں نہیں چل میں کٹھے وارا ہال پی ہوں گا خدا کھڑک ہاں ڈارلینگ تمہارا کھڑک تمہاری جدائی برداشت نہیں کرسکا اس لئے میں تمہارے پاس آ گیا ہوں مگر کھڑک میں سے دو چار دن میں تمہارے پاس ہی آنے والی تھی تو کیا ہوا دو چار دن تمہارے ساں گزار کر پھر اکھٹے چلے چلیں گے کیا مگر اگر مگر کیا ڈارلینگ مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے گرس sorry very sorry دارلنگ میں نے تمہارے کہنے پر روزاریو کی داری جل سے نکال دی داری نکل گئی یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے اسم میں نے تمہارے خوشی کیلئے کیا ہے میں نے تو اپنی محبت کے امتحان دے دیا لیکن دارلنگ اب مجھے تمہاری محبت کے امتحان لینا ہے محبت کے امتحان میں کچھ سمجھی نہیں میں سمجھاتا ہوں دارلنگ یہ لو اس سے اب وہ داری کٹ دو جو کی ہم دونوں کے بیچ کانٹوں کی جھاڑی کی طرح اگ رہی ہے داری کونسی داری اب زیادہ بننے کی کوشش مت کرو مجھے سم معلوم ہے تمہارے دل میں مجھ سے بھی لمبی داری والا بسا ہوا ہے بس اسی داری کو کٹ دو نہیں نہیں یہ پاپ ہے یہ مجھے نہیں ہوگا پاپ پاپ کیسا محبت تو جنگ میں ہر چیز جائز ہے اگر یہ کہنی کہچک نہ ہوتی تو دس لاکھ روپے کے لیے نہ جانے اب تک کتنے خون ہو گئے ہوتے ڈالی جاؤ اور ابھی سے اس کے داری کے پیچھے پڑ جاؤ اور شام تک اس کے داری میرا ہاتھ لونی چاہیے جیپسی 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 کیا ہو اتنی کھڑائی ہوئی کیا ہو وہ یہاں سے کہا پہنچے کون کھڑک کھڑک کئیسا کھڑک کھڑک سی بمبائی کا داری والا کیا اُس سائے کی طرف میرے پیچھے لگا ہو اگر اسے معلوم ہوا کہ آپ کا پتہ چھکانا یہی ہے تو مسیبت ہو جائے گی ہم کو لگتا ہے ڈیک آئٹ گرل گینگ کو بیزنے والا وہ این ہے رے ہاں یہ دیکھیں کینچی اس نے مجھے آپ کی داری کاٹنے کیلئے دی کینچی داری کاٹنے کیلئے میں کوئی سمجھا نہیں آپ بیٹھیں میں سمجھاتی ہو سمجھاؤ میرے کہنے پر اس نے کسی اور کی داری کاٹی تھی داری کاٹی تھی تو اب تم کیا کروگی آپ فکر مت کیجئے میں اپنی ناری سینہ کے ساتھ اسے انہوں بنانے کی کوشش کرتی ہوں ٹھیک ہے تب تک آپ اپنی داری کی رکشہ کیجئے میں چلتی ہوں وہ مجھے جھونڈ رہا ہوں چل اوکی جھونے جھونے وہ دیکھو جھونڈ رہا ہے تم اب ندی کی ناری مرو میں یہاں مرتی ہوں اچھا چلو چلو تم لوگ سب مرو مرو جھونے میں یہاں ہوں جھونے جھونے تم مجھے اکیلا چھوڑ کے کہاں چلی گئی تھی میں کتنی دیر سے تجھے ڈھونڈ رہا ہوں خڑک میں تو اسی نمبی داری کو ڈھونڈ رہی تھی جو ہمارے بیچ کانٹوں کی جھاڑی کی تیروگی ہے ڈارلنگ کوئی بات نہیں جو وہ داری والا یہاں ہے تو کہیں نہ کہیں ملی جائے گا لیکن سنو میں ترس رہا ہوں تمہیں پیار کرنے کے لئے نہیں نہیں رومانٹک سینگ یہاں نہیں ہوں سکتا کیوں یہاں بہت سارے بندر ہیں بندر ہاں ہمارے پیار کو تماشا سمجھ کر دیکھیں گے جھل کے کنارے چلو وہاں میری بہت سکھیاں ہیں تم کرشن بننا میں رادھا بنوں گی اور وہ گوپیاں بن کر تمہارے ارد گرد ناچیں گی راس لیلا کا سین ہوگا یہ تو بہت بڑی آئیڈیا ہے ایسا سنت میری زندگی میں کبھی ہوا ہی نہیں آو ہاں 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 موسیقی 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 چھوٹا ساتھا یا پٹا گو بگو 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 نہیں جولی شایل رو بی رو بی جولی شایلی رو بی بولو بولو آپ بمبی کا ڈاڑی والا کھڑک سنگ ہماری جولی کا ڈاڑی والا ڈاڑی کا ڈاڑی کا کاٹنے کے لیے کیاچ نے کے ادھر آئے رہے اس کی ڈاڑی کے زندگی خطرے میں ہے رہے؟ ڈاڑی کا زندگی کہیں تم چنٹہ نی کرو ہم اپنے جان دے دے گا مگے ڈاڑی کا مادر نہیں ہونے دے گا ہاں ہم آج ہی اپنے سکوٹی فرس لے کر اوٹا کمنٹ کو اپنے پارچے کرے گا ابھی میسر رگاڑیو روزاریو یس یس میسر رگاڑیو یہ کھڑک سنگھ ایک نم دینجر بان چھے سکاؤنڈرل چھے سکاؤنڈرل چھے کلر چھے وہ کچی لے کر ڈاڑی کا مادر کرنے کے لئے اوٹا کمنٹ چلا گیا پر اپن بھی ڈاڑی کا ڈیفنس آف انڈیا کے لئے ابھی اوٹا کمنٹ چاہے گا ڈاڑٹر گھوسا والا ڈاڑٹر دنڈا والا ڈاڑٹر تھپڑڑ والا اور اوٹا کمنٹ بڑے چلیں گے ہم اوٹا کمنٹ کو ڈاڑی کی زندگی کے لئے جان دیں گے ہم بڑے چلیں گے ہم ڈاڑا کمنٹ کو ڈاڑی کی زندگی کے لئے جان دیں گے ہم بڑے چلیں گے ہم ڈاڑا کمنٹ کو ڈاڑی کی زندگی کے لئے جان دیں گے ہم بڑے چلیں گے ہم ڈاڑا کمنٹ کو ڈاڑی کی زندگی کے لئے جان دیں گے ہم ڈے والے کا اب تک ایک بال بھی ٹڑڑا نہیں کیا لیکن میں تو اسی کی تلاش میں بھٹک رہی ہوں مقومات تمہارے مو سے بغاوت کی بو آ رہی ہے ٹھیک ہے یہ کام میرا آدمی کرے گا اور تمہارا آج سے گھر سے باہر نکلنا بند لیکن اندر چلاؤ ہر کو بیٹا یہ جوانی تین چار پیار کر میرے یار اچھل گالے اچھا پیارے نین ملا دے موسیقی یہ جوانی تین چار پیار کر میرے یار یہ جوانی تین چار پیار کر میرے یار اچھل گالے اچھا پیارے نین ملا دے موسیقی موسیقی زندگی میں آئے پیار کے بار ہو جا کسی کا نہ کر انتظار زندگی کا ہے کیا یہ تیبار ہے جوانی جیسے تھل گی بہار یار 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 موسیقی یہ جوانی تین چار پیار کر میرے یار یہ جوانی تین چار پیار کر میرے یار اس لگا لے موجھ پورا لے آجا پیارے نین ملا دے مام ام 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 موسیقی 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 مجھے چھوٹی دے دو میں بہت تھکیا ہوں تھکنے سے کام نہیں چلے گا سٹوری میں نے لکھی ہے ڈریکٹر میں ہوں اگر میں نے تمہیں یہی پانی میں چھوڑ دیا تو کنارے پر جا کر ویلین کو خبر کون دے گا میرا باپ مٹ بھولو you are paid for it go ahead اوکے ڈریکٹر ساپ بوس 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 ملما ڈاڑی کے کمپیٹیشن میں دس لاڈ رو پہ نام دینوالا ہم تو آئے کام میں مرگی اور انڈا چھواتے ہو اور نام لے تو پھلتوں کو پھلتے ہیں آرے اوپ ڈاڑاڑ کا بیمار ہے مر چاہیے ملے 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 چھوڑیے ہیں یہی اصلی چھوڑ ہیں ڈال دی جے ان کو جیل میں ملے ملے جیل میں دو دی ناگے کمپیٹیشن میں ہم لوگوں کو چلو 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 ابھی اپنا ہڑکو داری کاٹ کے لائے گا پھر اپنے لوگ بڑا پارٹی منائے گا روزیو ڈام گوڈ تیک کیو بوس بوس او مائی گوڈ ہڑکو رک زمین پہ تیار رہا ہے بوس گیا تھا اس دیل کی داری کاٹ نے اپنی ناگ کٹوا کر رہا ہے کسی نے کسی طرح جان بچا کر آیا اوہ لمبی داری والا تجھ سے کچھ کم نہیں تو گرو ہے تو گرو گھنٹال ہے کیا بکتا ہے تیری حفاظت کے لئے صرف میں اکلا اکلا ہوں اور اس داری والے کے حفاظت کے لئے دس بارہ فولادی لڑکے لڑکیا حفاظت کے لئے ابھی میں تھک گیا ہوں مجھے جانے دے مجھے جانے دے مجھے جانے دے مجھے جانے دے اوہ مجھے جانے دے مجھے جاندے اوہ! اوہ! مجھے کھلٹ ہوگا ہے تکیم مجھے اگر وہ لمبی داڑی دو دن میں نے کٹی تو ہمیں تمہارا پچیس پرسند کے لئے سوچنا پڑے گا کیونکہ تم سیٹ کو بمبائی میں روکنے کے لئے اٹھر فلاپ رہا ہم سیٹ کو روکنے میں اٹھر فلاپ رہا تو تم داڑی کاٹ میں بٹھر فلاپ رہا اور تم اپنی سینوریٹا کے چکر میں پڑ گیا اور تم بھی تو جولی کا چکر میں فس گیا اور وہ لمبا داڑی والا نے تمہارا ہیرکو کو پھرکو بنا دیا یہ سب تیری وجہ سے ہوا سننیری ناغان تُو نے ہمیں دھوکہ دیا چھوڑ تو مجھے کیسے چھوڑ دوں اب تُو یہاں سے جبیں جائے گی جب وہ داڑی والا اپنی داڑی کاٹ کر میرے پیرو بچان دے گا یہ ہرکس نہیں ہو سکتا میں اپنی جانتے دوں گی لیکن ان کی داڑی نہیں کٹتے دوں گی نہیں کٹتے دے گی ہندگی ہ brothers ہندگی ہیر foss μας ہوایي ہی جو ہون ہی کی اللہ! کی اللہ! کی اللہ! نزاریو! نزاریو! OH! ہی دوی جانئے! جوڑی فیلی! جوڑی فیلی ! جوڑی سی بیڈیال! مرحبا موسیقی 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 ٹیٹ پرزنڈ پرزنڈ ٹیٹ پرزنڈ 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 پرز موسیقی 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 ڈھوپو کہا ہے میں نے اسے پولیس ٹیشن بھیجا ہے اور مستر کھڑک سنگھ نے دھمکی دی ہے کہ جب تک تم اپنی ڈاڑی کے سارے بال کاٹ کر کارپیٹ کی طرح اس کے قدموں میں نہیں بچھا دیتے تب تک وہ منی کو نہیں چھوڑے گا ایسا کبھی نہیں ہو سکتا میں منی کی جان بچانے کے لیے اپنی جان پر کھیل جاؤں گا کہاں ہے وہ بیوہ زباٹا پوائنٹ پر ٹھیک ہے لگتا ہے قسمت میں کلائمیکس فائٹ بھی لکھی ہے اور اب اس کی سچویشن بھی آگئی ہے جب تک میں کھڑک کی داڑی کو سڑک پر نہ بھی چھا دوں چین سے نہیں بیٹھوں گا آہ میرے ساتھ موسیقی موسیقی جسی جاچا مجھے بچانے موسیقی جسی جاچا مجھے بچانے موسیقی موسیقی جسی جاچا مجھے بچانے موسیقی 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 ہاں، ہاں آئں، خاہ ٹھا کھڑا کرے یہ سہر ہے نو متوند ان سے تک دنیا کما supuesto اسے طرف پرس جگھbe لیکن کھڑک سنک سکتنا 장난م کھڑک سینکھ شنکتا ہے دمبا پر گیا کھڑک سنکل گیا ہم جپسی کے ساتھ قلائمیکس فائٹ ہار گیا ہم کا راہے سریلھ کے بعد میں پہنچا یہ لو دھاری سمéner کی 您 پاچے ہیں یہ کھڑکوں کا چیلہ ہے کھڑکوں نہ چیلہ ہڑکوں ہاں 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 چل چل لو مستر کھڑک سنگ کتلی لمبی ڈاڑی زمین سے آسمان تک دیکھو کتلی لمبی ڈاڑی پلیز تو میٹیو مستر جیپسی اوہ آل سا سپیر پاٹ یہ میری ہے ہاں کیا ہاں ہاں لئے کتے города ہاں موسیقی 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 دیش میں گنگا بہتی ہے بس وہی ہے میرا دھام گلفام میرا نام بس دے دے میرا انام تمہارا انام جرور ملے گا مسٹر گلفام سیس بندوک والا مارو نام تمہارا ڈاڑی صرف ہندوستان کا نہیں اکھا ورلڈ کا لانگس ڈاڑی چھے مسٹر جپسی ریفارٹ دیچیک چال دیکری سوری مسٹر جپسی یہ تو مقابلے کی شرط ہے تو تم نے داریوں کے کھیل میں محبت نہیں تلالی کی ہے اس میں میرا قصود نہیں ہے اوپر والے کا ہے نہیں نہیں پکچر کے ڈریکٹر کا ہے چال دیکری he is only runner up چال مسٹر گلفام یہ تمہارا چیک کا پیمنٹ اور یہ دیکری تمہارا کاش کا پیمنٹ ٹینک یو بندوک والا سوریٹ ویلکم ویلکم مجھے بھی ایک داری اٹھانے والی کی ہی ضرورت تھی مسٹر جپسی کبھی کبھی بدقسمتی گیارویں گھنٹے میں آ کر بارہ بجا دیتی ہے آج تمہارے بارہ بجگو چلو جنگلوں میں چلو بزر پہلیے آپ کی داری تو اٹھا اٹھا رے دیکھتی داری چھے یا دیر داری چھے چاچے بھتی جے ڈریکٹر نے تیرے ساتھ بیمانی کیا اس نے گیسٹ راٹس کے چکر میں اشوک کمار کو ہیرو بنا کر تجھے سائیڈ ہیرو بنا دیا ٹھیک کہتا ہے بھتی جے ہم لوگ گاہ بجا کر اپنا گزارہ کر لیں گے مگر اس مکھنچو ڈریکٹر کی پکچر میں کگڑی کام نہیں کریں گے پیارے دوستو جو آپ نے سوچا تھا وہ نہیں ہوا اُلٹا ہو گیا خیر جو ہوا سو ہوا ہکا ہوا ہکا ہوا اب آپ لوگ گھر جائیے اور یہ آخرے سین کسی کو مت بتائیے ڈونٹ ریویل موسیقی